اب مان لوگ کے مثال کے طور پر کسی کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی سچا معبود ہے اللہ کے علاوہ کو معبود بھرق نہیں ہے اس کو یقین ہے شور ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہے تو چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا قبول کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے ضروری ہے آپ نے پچھلے نبیوں کی سٹوری سنے پچھلے نبی جو آتے تھے ساری جو انبیاء مثال بولو نام بولو نام بتاؤ نبیوں کی سٹوری سنے نا آپ نے ہاں بتاؤ کانسی کوئی مثال بتاؤ نو علیہ السلام یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب کی سٹوری سنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حود علیہ السلام گئے آد قوم کے پاس صالح علیہ السلام گئے ثمود قوم جو وہ کس قوم کے تھے وہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا پھر کیا ہو آپ کو پتا ہے کہ وہ نبیوں نے سمجھایا صحیح چیز کی طرف بلایا سب لوگ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے سب کے سب لوگ سب زمانے میں مانے کہ سب کے سب لوگ نہیں مانے کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے نہیں مانا مانے سب لوگوں نے مانے آپ نے سٹوری سنے وہ علیہ السلام نہیں کونکہ نہیں مانا کئی سارے نہیں مانے کئی سارے لوگ نہیں مانے قبول کیے نئے تھارٹ پوائنٹ کیا ہے قبول العلم والیقین والقبول تو قبول کیے نہیں قبول کیے نہیں تو پاس ہوئے کہ فیل ہوئے فیل فیل ہو گئے نا وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نبیوں کو بھیجا کیوں بھیجا سمجھانے کے لیے کیا سمجھانے کے لیے تاکہ وہ ایمان لے آئے تاکہ وہ سچی چیز پر آ جائیں صحیح بات پر آ جائیں کامیاب ہو جائیں کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہے زندگی ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے سیامت کا دن آنے والا ہے وہاں پہ کیا ہونے والا ہے ریزلٹ آنے والا ہے ہمارے سارے کاموں کا ریزلٹ آنے والا ہے تو آپ کو پتا ہے میرے بچوں کہ وہ سارے لوگ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے فیل کیوں فیل ہوئے کیونکہ ان لوگ نے قبول نہیں کیا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے